بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسٹوڈنٹس میرا نام ہے عمد عدیم اور میں پنجاب پاکستان سے خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں لیکچر نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم یوٹیوب چینل کی سیٹنگز دیکھیں گے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیوز میں کسی خدم کی پرابلم ہو تو آپ مجھے ایمیل سینٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری مزید ویڈیوز چاہیے ہوں گی تو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو میرا بلاغ مل جائے گا تو آپ کو میرا یوٹیوب چینل مل جائے گا اس کے علاوہ فیس بک پر پیج مل جائے گا آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے لیفٹ کیا تھا یہ تھا ہمارے پاس آپ نے کریٹر سٹوڈیو میں آنا ہے کریٹر سٹوڈیو کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے ڈیش بورڈ آیا تو ڈیش بورڈ میں آپ یہ ویو چینل پر کلک کرنا ہے یہ ویو چینل ہے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو ہم نے کچھ ایک قدی فوٹو لگانی ہے چینل آرٹ لگانی ہے اور پروفائل پکچر لگانی ہے سب سے پہلے یہ پکچر ہے ہمارے پاس اس پکچر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی تو میں نے گوگل پہ یہ ایمج سرچ کیا اور اس کو یہاں پہ ویو ایمج پہ کلک کریں گے تو یہ ویو ایمج میں ہم یہاں پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ والی اب اس کو میں یہاں پہ کلک کر کے اور سیو ایز سیو ایمج ایز یہاں پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد میں ڈیسٹاپ پہ اس کو فنی کٹ کے نام سے سیو کر لوں گا ٹھیک ہو گا جی اس کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے یوٹیوب چینل آرٹ سرچ کریں گے اور یہ آ جائے گی ہمارے پاس فوٹو ٹھیک ہے اس فوٹو کا ہم کیا کریں گے یہاں پہ ویو ایمج پہ کلک کریں گے تو یہ ویو ایمج پہ کلک کریں گے تو اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ جی ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف سائزز ہیں یہاں پہ ٹی وی کے لیے یہ ہے ڈیسٹوپ میکس کے لیے یہ ہے ٹیبلٹ کے لیے اتنا ہے یہ وہ ساری ٹھیک ہے اور اس کو میں کیا کرتا ہوں سیوی میں جائز کرتا ہوں یہ آپ کو ایزلی مل جائے گا گوگل سے آپ ہم نے فردر اس میں پورسیڈ کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یوٹیوب پہ آتا ہوں اور یہاں پہ لاؤگ ان کر کے میں یہاں پہ وہ جو ایڈٹ کا بٹن بنا ہوگا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ایڈٹ چینل آئیکن یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ گوگل پلاس کی پروفائل پہ جائے گا وہاں سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ بھی اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا جی پکا فوٹو اپلوڈ فوٹو یہاں پہ اپلوڈ فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور ڈیسٹوپ پہ جو وہ بچے والی پکچر تھی یہ والی اور یہاں پہ ہم اپنے چینل کا نام لکھ دیں جی فنی ویڈیوز ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ فنی ویڈیوز اور اوپن ٹھیک ہے تو یہ اپلوڈ ہوگی اور اپلوڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو ایسے ایڈجسٹ کر لے جس مطلب جس طرح میں کرنا ہے اور ڈن پہ کلک کر دینا ہے جب ڈن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اگر فوٹو لگ گئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ لگ جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے اور اس کو ایک دفعہ ریفریش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ فوٹشاپ اوپن ہو گیا ہوگا ہے اس کو میں فوٹشاپ کے اندر لے آتا ہوں وہ جو ہماری ویڈیو تھی لیں جی یہ ہماری ویڈیوز ہے ٹھیک ہے اس کو میں پورے کو کاپی کر کے نئے پیج پہ پیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو اپنی مرزی سے چینج کرنا ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ ہمارے پاس ٹول ہے ریکنینگل مارکی ٹول ٹھیک ہے اس کی مدد سے میں کیا کرتا ہوں یہ جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آئی کا ٹول ٹھیک ہے آئی مین وہ جو کیا نام ہے اس کا آئی ڈروپر آئی ڈروپر سے یہ کلر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جی کی مدد سے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے وہ دیکھیں وہ کلر ختم ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس مین ایریا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو میں پھر دوبارہ ایم سے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ایم کے ٹول سے ڈیلیٹ کیا اس کے بعد آئی کا ٹول لے کا اسے سیلیکٹ کیا اور جی کے ٹول سے اس میں پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے جی کے اندر دو ٹول ہیں یہ پینٹ بکٹ ٹول آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور کنٹرول ڈی سے اس کو وہ ڈی سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے فنی ویڈیوز ایف یو ڈبل این وائی وی اے آئی دی ٹیکس ٹول لیا یہاں پہ ایف یو ڈبل این وائی وی آئی دی ای او ایس ٹھیک ہے وہ دیکھے لکھا جا رہا لیکن ابھی بہت چھٹا ہے یہ سیلیکٹ ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول ڈی کر کے آپ نے اس کو ان لارج کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فنی ویڈیوز اور میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں جیسا کہ میں یہاں پہ یہاں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں کار لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فنی ویڈیوز اگر آپ اس کی شیڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ بھی آپ کلر دے سکتے ہیں یہاں اگر یہ دیکھیں یہ لاسٹ پہ لکھاو ہے ایف ایکس ٹھیک ہے ایف ایکس پہ کلک کرنا ہے اور یہ بلینڈنگ آپشن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو بلینڈنگ آپشن میں آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس کا انر شیڈو جو ہے یہ چینج کر دیں انر گلو چینج کر دیں انر گلو پہ آتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو ریڈ سا کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ دیکھیں انر گلو ہو گیا اس کے بعد گریڈینٹ آور لے اس کے اندر جو کلر ہوگا گریڈینٹ میں وہ میں یہ والا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا کر لیں کوئی بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد اس کا انگل اگر چینج کرنا ہے تو انگل چینج کر دیں میں تھوڑا سا یہ کریکٹ ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے زیرو اینگل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اگر آپ مزید انر شیڈو کو یہاں سے سائز انکریز کر دیں ٹھیک ہے اور آوٹر گلو لگا کے میں اس کو بھی تھوڑا سا نوائز چینج کرتا ہوں سکرین کو ختم کر کے میں نارمل میں کر دیتا ہوں اور اس کو کلر دے دیتے ہیں ہم وائٹ کلر نہیں ریڈ کلر بھی نہیں بلو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بلو بھی نہیں گرین ٹائپ کار لیں کچھ نظر آنے والا ٹھیک ہے ریڈ کار لیں وائٹ کار لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ سپریڈ اگر آپ مزید اس کو ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد ہم یہ سیٹنگ کر کے اوکے کار دیتے ہیں تو یہ فنی ویڈیوز کے نام سے اب اس کے بعد ہم نے لگانا ہے ایمیج تو میں ایمیج سرچ کرتا ہوں یہاں سے جی تو میں نے فنی کلیپس اور آگے پی اینج لکھا تو یہ ہمارے پاس کچھ فنی کلیپس کی فوٹوز ہیں یہ ایک فوٹو لے لی میں نے اس کے بعد یہ فن کی لے لی ٹھیک ہے اور ایک اور ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں سیو کر لیتا ہوں کوئی بھی آپ فوٹوز لے لیں تین دو لے لیں ایک دو تین جتنی بھی ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ ڈوگ والی آگے ٹھیک ہے یہ ایک ڈوگ والی ہے فنی اور اگر آپ مزید کچھ اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ اس کو اپن کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فنی ویڈیوز اور اس سائیڈ پہ آپ اوکے کریں پھر اوکے کریں ٹھیک ہے تو ایک سائیڈ پہ یہ ہم لگا دیتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہم وہ لگا دیتے ہیں اور فنی ویڈیوز یہ جو ہوں گی اس کو چھوٹا سائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو یوٹیوب کے چینل پہ آپ کی نظر آئے گی وہ یہ والی اتنی سی فوٹو آئے گی ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو زوم ان کنٹرول اور پلاس کا بٹن پریس کرنا ہے اور زوم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ڈویو کے ٹول سے یہ پہلے اس کو ڈوگ والے کو سیلٹ کر لیں اس سائیڈ سے اور اس کو سیلٹ کر کے میں یہ ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد شیفر ایف سیکس سے آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیوں کہ اس کو پہلے ایڈٹ کریں گے اوکے کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈویو کے ٹول سے آلٹ پریس کر کے میں یہ ڈیلیٹ کر لیتا ہوں ڈویو کے ٹول سے سیلٹ کرنا ہے اور اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے شیفٹ کا بٹن یہ دیکھیں یہاں ویسے ہی آپ کرتے جائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو تو آلٹ پریس کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آلٹ پریس کیا ہوئے اس کے بعد شیفٹ ایف سکس اور دو پر رکھ کے انٹر اور ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا ایک سیپرٹ سے کمپلیٹ سیریز ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ آ گیا اور اس کو اب میں سیلٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہمارے انشاءاللہ عزیز ایک بہت ہی جلد اڈا فوٹشاپ کی سیریز بھی ہوگی جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ اڈا فوٹشاپ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹرول ٹی کر کے میں نے اس کی سائیڈ شنج کر لی اس کے بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں جی اس سائیڈ پہ آ کے کنٹرول پلس کرتا ہوں اور جی کنٹرول پلس کر کے میں کنٹرول ٹی کرنا ہے اور اس کو چھوٹا بڑا کر کے جہاں پہ بھی آپ نے لگانا ہو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو پکڑ کے وہ ٹیکس اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہو گا جی تو یہ ہماری وہ مطلب بن گئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس سے ہم کنٹرول اس کریں گے کنٹرول اس مینز ہے وید اور ڈیسٹا پہ جا کے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے جی پی جی میں آ کے یہاں میں اس کو آرٹ کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آرٹ یعنی ہم نے جی پی جی میں سیف کی ابھی اس کو میں نیچے گا دیتا ہوں اور اس کو میں نے کرنا ہے اوپن اس کے بعد اس سائٹ پہ آ جانا ہے ایڈ چینل آرٹ پہ کلک کرنا ہے اور چینل آرٹ ہم سیلیکٹ کریں گے کون سی یوٹیوب کی اپنی بھی بنی پڑی ہوئی ہے کافی زیادہ آپ وہ بھی اس کا سکتے ہیں لیکن ہم نے تو بنا لی ہے اور اپلوڈ اور یہاں پہ ہماری چینل آرٹ یہ اپلوڈ ہوگی یہ دیکھیں یہ ڈیسٹاپ اس طریقے سے ٹی وی پہ اس طریقے سے اور موبائل پہ اس طریقے سے تو میں کہتا ہوں جی سیلیکٹ کر لیں اسے ٹھیک ہے اب یہ سیونگ ہو رہی ہے جب سیو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں نظر آرہی ہے ٹھیک ہو گا جی اس کے بعد ابھی یہ ہماری پکچر لوڈ نہیں ہوئی لگ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سائیڈ پہ ایک بٹن ہے تو یہ ایڈیٹنگ کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس سائیڈ پہ لکھ ہوا ہے چینل ڈسکریپشن ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کریں گے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی چینل کی ڈسکریپشن اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں سب سے پہلے ڈسکریپشن 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 فنی فیلز ایف فنی کیڈز جوکس اور جو بھی آپ نے وہ ٹاپک سرچ کیے تھے وہ ٹاپکس یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے مطلب آپ اس اس قسم کی ویڈیوز یہاں پہ پائنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈان پہ کلک کریں گے لیں جی اب اس کو ایک دفعہ ری فریش کرتے ہیں ابھی بھی نہیں ہوئی اپ ڈیٹ کیا کر رہی ہے یہ اس کو کلک کرنا ہے اور اس کو ایڈیٹ پہ کلک کرتے ہیں ایڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ گوگل پلاس میں چلے جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ لگ گئی ہوئی ہے فوٹو ایکچلی وہاں پہ کچھ میں بھی گئے ہمارے پاس تو یہ ہو جائے گی اپ لوڈ ٹھیک ہے جی چلیں جی تو یہ ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم چینل کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چینل آرٹ کس طریقے سے اور چینل کی جو پروفائل یہاں آئیکن ہے وہ کس طریقے سے چینل کرتے ہیں ہم نے یہ ڈسکرپشن ایڈ کی اور اس کے علاوہ نیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیوز کی مطلب فنی ویڈیوز کا یہ نام وغیرہ چینل کرنا چاہتے ہیں تو اور مزید ہم کچھ دیکھیں گے تو تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی